السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہمارے ملک کی کچھ ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں پردھانی وغیرہ کے الیکشن ہونے والے ہیں جس کو لے کر دارالافتہ دارالعلم دیوبند سے ایک اہم فتوہ لیا گیا ہے جس فتوے کو ہم سب کے لیے تمام مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے جس میں سوال یہ کیا گیا ہے دارالافتہ دارالعلم دیوبند سے کیا فرماتے ہیں علماء دین درجزیل مسئلے میں کہ الیکشن کے وقت امیدوار یعنی پرتیاشی اپنا کام دکھانے کے لیے اور ووٹروں کو لبھانے کے لیے جو دعوت کرتے ہیں اس میں شرکت کرنا کیسا ہے خاص طور پر جو خاص ہے مثلا علماء کرام اور صلحہ کا شریک ہونا کیسا ہے کیا یہ رشوت ہے برائے مہربانی مدلل جواب مرحمت فرما کر مسید شکریہ کا مکہ این آیت فرمائے ناظرین جس کا جواب دارالافتہ دارالعلم دیوبند سے یہ آیا ہے کہ الیکشن کے موقع پر امیدوار یعنی پرتیاشی لوگوں کو جو مٹھائیاں پکوڑیاں وغیرہ کھلاتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں یا انہیں کچھ دیتے ہیں اس میں ان کا مقصد بظاہر ووٹ کے لیے راہ ہموار کرنا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں ووٹ دیں اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے اپنے لیے ووٹ نہ مانگے یا یہ کہہ دیں کہ ووٹ جس کو چاہے دے دو لیکن یہ کھانا یہ دعوت وغیرہ قبول کرلو مٹھائیاں کھالو اور ووٹ شریعت کی نظر میں جس میں لکھا گیا ہے کہ ووٹ شریعت کی نظر میں بعض پہلووں سے شہادت کی حیثیت رکھتا ہے اور شہادت پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں اس لئے الیکشن کے موقع پر کسی امیدوار کی کوئی مٹھائی وغیرہ نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی اس طرح کی اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے بالخصوص علمائیں کرام ناظرین دار علم کے اس فتح کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتا فیمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائے شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ